آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو گھر بیٹی خواتین ہیں اور جو بے روزگار لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آئیں زیرو انویسٹمنٹ سے کام سٹارٹ کریں اور لاکھ حکم آئیں یہ کیا دعویٰ ہے سٹول پر میرے پاس سو سے ڈیڑھ سو سوٹ ہوتا تھا جو کہ میں آوازے لگا کے بیشتا تھا آج باجی آپ نے کہا تھا واپسی پیائیں گی تھوڑا کلاڑا پائیں گی بہتے سوٹ لے کے جائیں گی یہ دیکھیں ہیں ادھر نانو گھر پین کر جانے والے اس طرح واضح لگاتے تھے میں ستارہ ٹھارہ سال کے بچوں سے بھی یہی کہوں گا اس وقت کی محنت کی اچھی ہے آج دیکھنا ہے میں نے اس ٹائم تھوڑی محنت کی تھی مجھے کام کا بتا چلا اور آج الحمدللہ میں کارو بار کارو تو میری انویسٹمنٹ ستر سے اسی لاکھ حبا ہوئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈر میں ہوں آپ کا مزبان انیب زہیر ناظرین آج جو میں آپ کے سامنے ایک موٹیویشنل سٹوری لے کر آیا ہوں وہ ہے علی زفر کی میرے ساتھ یہ نوجوان موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک کپڑے کے گوڈام کے اندر موجود ہوں اس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے بڑی موٹیویشنل ہے ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس واقعے کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی بھی نوکری رہی کروں گا اور یہ میکینیکل انجینئر ہیں لیکن کام یہ کپڑے کرتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں ان کی زندگی بڑے نشیبوں فراز سے گزری ہے انہوں نے جو دکانوں کے بعد سٹال ہوتے ہیں وہ بھی لگائے ہوئے ہیں پانچ ہزار دس ہزار پر نوکریوں بھی کی ہوئی ہیں لیکن اس نوجوان نے آج اپنا کاروبار جب سٹارٹ کیا تو اللہ نے ایسا رسپونس دیا کہ آج یہ چاہتا ہے کہ جو مشکلات میں نے دیکھی کوئی اور گھر پہ بیٹھی عورتیاں کوئی بھی بیروزگار مرد نہ دیکھے اور ان کا دعویٰ ہے کہ زیرو انویسٹمنٹ سے میرے پاس آئیں اپنا کاروبار سٹارٹ کریں اور زیرو انویسٹمنٹ کر کے لاکھ روپیاں کمائیں علی زفر میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام میرے بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ بتائیں ٹھیک ہے اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میکینیکل انجینئر ہیں لیکن آپ نے جوب چھوڑ دی تھی ایسا کیا واقعہ ہوا تھا کہ جوب چھوڑی اور اس کے پر فیصلہ کیا کہ اندھ میں جوب نہیں کرو میرے بھائی میری نا والدہ کی طبیعت خراب ہوگی تھی تو والدہ کا اپریٹ شہر رہا تھا میرے سپروائزر کی مجھے کال آتی ہے میں ٹریکر کمپنی میں جوب کر رہا تھا سپروائزر کی کال آتی ہے کہ بچے تم آج جوب پہ کیوں نہیں آئے میں نے کہا سر میری والدہ کی طبیعت نہیں ٹھیک تو وہ پتہ نہیں اس ٹریک کیا کسی غصے بغیرہ میں تھے کیا سین تھا مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کام کرو اپنی والدہ کے پاس ہی رو پس وہ جو ان کی بات تھی نا وہ یہاں پہ میرے گرگرگی میں نے کہا نہیں اب میں نے جوب پہ نہیں جانا والدہ کہ ٹھیک ہونے کے بعد دو تین دن بعد ان کی مجھے کالز بھی ہیں تم جوب پہ نہیں آرے میں نے کہا نہیں سر اب میں نے جوب پہ نہیں آنا میں نے کرنا تو کچھ اپنا ہی کرنا ہے پھر میں یہ ہمارے ساتھ میں بھگوانپورا کا کیونکہ رہائشی ہوں تو یہ بھگوانپورا بزار ہے بزار کے ساتھ ہی میری یہی رہائش ہے تو بزار میں کیونکہ میں آتا جاتا رہتا تھا میرے دوست بھی تھے وہیں سے کسی دوست نے مجھے بولا کہ تم میں کام کرو یہ کپڑے کا کام کرو میں تمہیں مال دیتا ہوں تم ڈیلی بزاروں میں بیچو تو لہور میں اس وقت ایج کیا تھی ہے اس ٹھائم بھائی میں یہ دوزار ستنہ اٹھنہ کی بات ہے ابھی میری ٹونٹی فور ایج یعنی کہ آٹھ سال پہلے سات سال پہلے کی بات ہے تو میں ابھی ٹین ایج میں ہی تھا یعنی کہ ابھی میری صحیح داری موچنی آئی ہوئی تھی تو میں نے پھر وہاں سے سٹول لگائے سٹول پہ میرے پاس سو سے ڈیڑھ سو سوٹ ہوتا تھا جو کہ میں آوازے لگا کے بیچتا تھا آوازے کی طرح لگاتی تھی آجے باجی آپ نے کہا تھا آجے 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 ادھر آجے ادھر سیلے لگائی ہیں سیل آئیے باجی سیل آئیے باجی سیل آئیے اس طرح واضح لگاتے جو کپڑا ہی باہر دکانوں کے باہر سٹول ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے پورا پورا دن بولنا گرمی میں سردی میں اور عمر بھی آپ کی ستارہ اٹھار سال بلکل ایسی ہے جب میں بزار لگاتا تھا تو اس ٹائم یہ موڈل بزار وگرہ کم تھے تو ہمیں جس طرح شادرہ میں ہو گئے بزار ڈیلی بزار لگتے ہیں وہاں پہ جانا پڑتا تھا اور ایک چادر گھر سے ساتھ لے کر جاتے تھے سر پہ بانتے تھے کہ دوپ وگرہ نہ پڑے تو وہاں پہ کھڑے ہو کے پھر واضح لگانی ہے سیلہ لگ گئی ہیں لگ گئی ہیں اس طرح انچی انچی واضح لگانی ہے کہ لوگ دیکھیں کیا بیچ رہا ہے پھر انہیں کپڑا بیچتا تھا میں تو اس طرح کرتے کرتے اللہ پاگ نے الحمدللہ بازو پکڑا ہے اور الحمدللہ اچھا ہے کنی مشکل ہوتی سترہ اٹھارہ سال کی عمر میں آپ ایسے پورا پورا دن وہاں کھڑے ہوتے تھے بولتے تھے گلہ تھکتا تھا زبان تھکتی تھی اور وہ عمر کھیلنے کودھنے کی ہوتی ہے سترہ اٹھارہ سال کے بچے ہوتے ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں فٹبال کھیل رہے ہیں دوستوں سے گھوم پھر رہے ہیں آپ اس وقت محنت کر رہے تھے کتنی مشکلات تھیں آپ کے لئے انیب بھائی یہ میں ستارہ اٹھارہ سال کے بچوں سے بھی یہی کوں گا اس وقت کی محنت کی اچھی ہے آج دیکھیں نا میں نے اس ٹائم تھوڑی محنت کی تھی مجھے کام کا بتا چلا اور آج الحمدللہ میں کاروبار کر رہا ہوں تو میری انویسٹمنٹ ستر سے اسی لاکھ ابا ہوا ہے یہ انویسٹمنٹ میں پھر کرتے کرتے لاکھڑ پہ اپنا جڑا لاکھ کا مال کھڑی دا لاکھ کے مال سے اس لاکھ کو دو لاکھ بنایا دو سے چار بنایا چار سے چھے بنایا پھر میں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں آگیا جس طرح ڈیجیٹل مارکٹنگ میں فیس بک پہ انسٹراغرام پہ یوٹیوب پہ یہاں پہ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں اپنی یہاں سے مجھے کسٹمرز آتے ہیں اور میں سیل کرتا ہوں میرے پاس میرے ساتھ وہ کسٹمرز پیچھ ہیں جو دکاندار ہیں جو گھروں میں بیشتے ہیں مال اور جو سٹال لگاتے ہیں جو میں پہلے کرتا تھا آج میں انہی کو سٹوک دیتا ہوں کہ وہ آگے کام کریں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو گھر بیٹی خواتین ہیں اور جو بے روزگار لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آئیں زیرو انویسمنٹ سے کام سٹارٹ کریں اور زیرو انویسمنٹ سے کام سٹارٹ کر کر لاکھ حکم آئیں یہ کیا دعویٰ ہے آپ کا وہاں سے آپ کو کسٹمر پوچھیں گے کتنے گا میں سوٹ یہ دیتا ہوں میرے بھائی گیارہ سوڑے کا ٹھیک ہے آپ کو مجھ سے گیارہ سوڑ کا ملا یہ سوٹ آپ کا ایزی لی پندرہ سولہ سوڑے کا بک جاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ آگے پندرہ سوڑ کا بیچیں تیرہ سوڑ کا بیچیں چائے سے بارہ سوڑ کا بیچیں پروفٹ اس میں لازمی ہے شرطیہ منافعہ دو ہزار کا بیچ منافعہ شرطی ہے ٹھیک ہے ہمارے ریٹ ہوتے ہیں سوپر ہول سیل ہول سیل ریٹ بے جب آپ کو ملتا ہے تو اس میں آپ کا پروفٹ بھی چھپا ہوتا ہے آپ اسے آگے سٹیٹس وغیرہ آپ اس طرح گڑھ کے سیل کریں جو آپ کو آڈر آتا ہے میرے پاس ہے مجھ سے سٹوک لیں مجھ اس کی پیمٹ کریں آگے جاگے اپنا سٹوک دے دیں تو اس طرح آپ کا زیرو انویسمنٹس ہو گئے یعنی کہ آپ نے لگایا کچھ بھی نہیں صرف تصویریں لگائی تھی جس سے آپ کو آڈر آیا آپ نے آگے آگے آٹر پلیس کرتے ہیں اتنی ہاتھ ہی نے اس وقت آپ کے ساتھ جڑی ہوئی میرے پاس بھائی الحمدللہ ڈیلی کے کہلیں آپ ڈیلی نئے چہرے آتے ہیں نئے آتے ہیں پرانے آتے ہیں جاتے ہیں یعنی کہ اندازہ نہیں ہے کتنا اللہ میں آپ کو کہتے ہیں تو یہ دکھا دے تون سکرین یہ میرا موبائل ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ابھی بھی یہ میسیجیز ہیں یہ دیکھیں 196 میسیجیز ابھی میرے پاس موجود ہیں یہ میرا ایک سیل فون ہے ٹھیک ہے آپ کو میں اس میں وہی لوگ ہیں جو آپ سے آگے دیلی بیسے بھی سمان خریدنا چاہتے ہیں اور کیٹلوگ کی بات ہے تو کیٹلوگ ہماری اس طرح ہوتی ہے کچھ میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے پکس شیئر کی ہوئی ہیں ایسی لوگوں کو اس پر آڈر لیتے ہیں یہ کیٹلوگ ہے ہماری اس میں سب ہی سوپر ہول سے ریٹ لگے ہیں ہر چیز اس میں مینشن ہے ریٹ بھی ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل یہاں سے جاتے ہیں اس سے جا کے اوپن کرنا ہے آپ نے یہاں سے اس کا سکرین شوڈ لینا ہے جو میرا ریٹ اگر اس کا تیرہ پچاس لگا آپ اسے سولہ پچاس میں اٹھارہ پچاس میں آگے اپنے سٹیٹس پر لگا دیں میری گرانٹی ہے سٹوک بھکتا ہے آپ کو منافعہ بھی ہوتا ہے صرف تھوڑی سی میند آپ کو ایک دن اوٹر نہیں نہ ملا پڑے شان نہیں ہو جنا اب ہم بزار جاتے تھے نا بھائی سارا دن صبح سے لے کے شام تک کھرے ہیں تو ایسا بھی ہوتا تھا سوٹ نہیں بھکے لیکن دل نہیں چھوٹا کیا اگلے دن گئے ہیں تو اللہ پاک نے جو کل نہیں بھکے تھے آج اس کی بھی قصر نکلوا دی جب آپ نے جوب چھوڑی اپنی والدہ کے اپریشن تھا تو آپ نے جوب چھوڑی بتایا بھی ہوگا وہ تھوڑی دکھی بھی ہوئی ہوں گے کہ میرے وجہ سے میرے بیٹے کی جوب چلی گئی اور آج اب اتنا بڑا کاروبار کر رہے ہیں آپ کی والدہ پہ بھی پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے تو کتنا خوش ہوتی ہے بھائی الحمدللہ یہ سب کچھ والدہ کی وجہ سے یہ ان کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچوں اللہ میری والدہ ان کو سلامت رکھے اور سب کے والدہ ان کو سلامت رکھے ان کی خدمت کریں لوگ بھی تو سب کو یہ ملتا ہے جی تو علی زفر صاحب میرے صاحب موجود ہے آپ نے ان کی کہانی سنیں کہ ان کا کتنی موٹیویشنل سٹوری ہے کہ کس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا کہ دھوپ میں گرمی میں سردی میں سٹالز پر کپڑے بیچا کرتے تھے جوب بھی گئی اس کے بعد انہوں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا اور آج ان کا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی بیروزگار نہیں رہے گا آپ زیرو انویسٹمنٹ سے کام سٹارٹ کریں اور منتری لاکھ روپے کمائیں آپ کے پاس تھوڑی بہت بھی انویسٹمنٹ میرے پاس لے کر آئیں میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گا اس کو پیسے کو سرکلیشنل میں لانے کا ٹھیک ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا کاروبار میں پیسے ضائع نہیں جاتے حرام کیوں تو ضائع جائیں گے اگر آپ کے حلال کینا پیسہ ایک روپیا بھی ضائع نہیں جاتا میں اس طرح کام کرواتوں کہ بھائی آپ نے اگر مجھ سے پچاس ہزار کا سمان لیا ہے پچاس ہزار میں سے آپ نے تیس ہزار کا بیچ لیا ہے بیس ہزار کا آپ سے سمان نہیں بکرا ٹینشن نہیں لینی میرے پاس واپس لے کے ہو میں آپ کو چینج کر کے دوں گا میں آپ کو رکنے نہیں دیتا جس کے پاس دس ہزار ہے وہ بھی آج ہے باقی صرف اللہ کا نام جاتا ہے علی میں آپ کا نمبر چلوا دوں گا سکرین کے پر اپنا ایڈریس بتا دیں لوگوں میں ہوں میرے بھائی سنگ پورا ڈبل ون ڈبل ٹو کے آفیس کے ساتھ سرک اندر آتی ہے بلال پر ایک مرکز کے بلکل سامنی سرک انٹر ہو کے کسی سے بھی پوچھ لیں علی زفر کے گدام جانا آپ کو ہاتھ پکر کے چھوڑ دیں گے میرے گدام میں باقی نمبر سکرین پر چل رہا ہوگا جو بھی ان سے رابطہ کر کے کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اسیق ساتھ مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ